ملٹی لیول موڈلنگ 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 ہسپیٹل اپنے ہیلتھ ڈیٹا میں ملٹی لیول موڈلنگ کا یوز کر سکتا ہے اگر کسی ڈیزیز کی پریولنس اور ٹریٹمنٹ آؤٹکم میں ریجنل ڈیفرنسز ہوتے ہیں تو اس کا بھی پتہ لگا کر اسے انیلائز کیا جا سکتا ہے اس طرح سے ہسپیٹل اپنی ہیلتھ سرویسز کو امپروو کر سکتا ہے مارکیٹ ریسرچ ڈیٹا کی بات کریں تو ایک کمپنی اپنی مارکیٹ ریسرچ ڈیٹا میں ملٹی لیول موڈلنگ کا یوز کر سکتی ہے اگر کسی پروڈکٹ کی سیلز اور کسٹمر فیڈبیک میں ڈیموگرافک ڈیفرنسز ہوتے ہیں تو اس کا بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے انیلائز کیا جا سکتا ہے اس پر ورک کیا جا سکتا ہے اس طرح سے کمپنی اپنی مارکیٹنگ سٹریٹیجیز اور پروڈکٹ ڈیزائن کو امپروو کر سکتی ہے ملٹی لیول موڈلنگ کی امپورٹنس یہ ہے کہ اس ٹیکنیک کے ذریعے ایک آرگنیزیشن اپنے ڈیٹا میں کسی بھی طرح کے ریلیشنشیپ اور پیٹرن کو انیلائز کر سکتی ہے یہ ریلیشنشیپ اور پیٹرنس ڈیٹا نیلسز کے لیے امپورٹنڈ ہوتے ہیں اور ایک آرگنیزیشن کی سٹریٹیجیز اور ڈیسینز کو افیکٹ کر سکتے ہیں اس لیے ملٹی لیول موڈلنگ ایک امپورٹنٹ ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے آرگنیزیشن اپنے ڈیٹا نیلسز کو ایکوریٹ بنا سکتا ہے اور اپنی سٹریٹیجیز اور ڈیسینز کو امپروو کر سکتا ہے ملٹی لیول موڈلنگ کے لیے کچھ ٹیکنیک ہیں جیسے کہ ہیریرچیکل لینئر موڈلنگ رینڈم انٹرسپٹ موڈل رینڈم کوفیشنٹ موڈل ان ٹیکنیک کے ذریعے ایک آرگنیزیشن اپنے ڈیٹا میں ملٹیپل لیول کو انیلائز کر سکتی ہے اور ڈیٹا نیلسز کو ایکوریٹ بنا سکتی ہے آئی ہوپ سو آپ کو ملٹی لیول موڈلنگ کا کرسپ کلیئر ہو گیا ہوگا فر مور نفیر کر سکتی ہے لیول موڈلی سکتی ہے